موسیقی اچھی پاگل ہے بھی کہ نو کمپنیوں میں وہ بطور سی او اور کہیں کہیں وہ ڈیریکٹر ہے اور کہتے ہیں پاگل ہے وہ میں کہتا ہوں پاگل تو وہ بچارہ عمران عارف تھا یا اس کی بیٹی آمنہ یا پھر شاید ہم ساری پاگل ہیں تو یا ہمیں پاگل بنایا جا رہا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ پاگل کہہ کے تو اس کو ایکزانریٹ کر دیا جائے پورے کیس میں سے اس کی جو فوٹیج دیکھی ہے وہ دیکھی نہیں جاتی جس طریقے سے اس نے رون ڈالا اس گریب محنت کش کو اور ساتھ اس کی بیٹی تھی جو سب سے لڑ لی چھوٹی بیٹی اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے معاملات ہیں میں اس میں کچھ زیادہ صرف سوچ بچار تھوڑی سی ہوتی ہے یا یوں کہہ لیں کہ ایک جو معاشرے کی نامواریاں ہیں نا ایک طرف تو بہت جناب عمارت اور پتہ نہیں پیسہ اور کیا کیا کچھ اور دوسری طرف آپ کے سامنے ہیں وہ باپ بیٹی اور اس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ڈائیکوٹمی تو یہ وہ جو ڈائیکوٹمی ہے نا معاشرے میں جو ڈیوائیڈ ہوتی ہے سارے فساد کی جڑ ہی یہ ہوتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں یقینی طور پر اوپر تو انصاف مل جائے گا لیکن یہاں ملے نا مزہ تو جب ہے تو بہرحال لیٹس ہوپ ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جس طریقے سے ہلایا ہے نا پوری اشرافیہ تھوڑی سی متزلزل سی ہوئی ہے تو دیکھیں لیکن وہ جیسے شروع سے ہوتا ہے تو مطلب ہمیں ڈر یہ ہے کہ وہ ریمن ڈیویز بھی تو داز داز مار گیا تھا تو کہا کہ جناب جانے نہیں دیں گے تو پھر ناصر اس کو جانے دی ہے جتنے دن وہ یہاں پہ رہا ہے اس کو ہر چیز ملتی رہی ہے ہر چیز کا مطلب ہے یہاں پہ واوین میں ہے انورٹڈ کامس میں آپ سمجھدار ہیں پتہ ہی ہوگا آپ کو اس سب چیزوں کا تو لیجے جناب آپ کو دوسری خبر ہم دیتے ہیں یو اے ای کے حوالے سے تو تھا نہ کہ انہوں نے جناب سختیاں کی ہوئی تھیں اپنے امیگریشن رولز پہ تو اب آکے کوئی تھوڑی سی انہوں نے نرمی کی ہے لیکن یہاں نرمی ہوگی تو ادھر جناب امان نے کھڑا کر دی ہے سلٹنٹ اف امان اور مسکت سے خبر آئی ہے ہمیں کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جو سکیلڈ لیبرز یا کچھ ورکرز ہیں ان کے ورک پرمیٹ کے اجراء کے حوالے سے انہوں نے کچھ سختیاں کی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی بھائی اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور اس سختیوں کا یا نئے قوانین کا اطلاق ہونے کو جا رہا ہے یکم ستمبر سے تو گویا یکم ستمبر سے میں آپ کو بتا دوں کہ پلمرز اس کے علاوہ کنسٹرکشن ورکر باورچی یعنی یہ جو کوک اور شیف وغیرہ جاتے ہیں ویٹرز اور ایون بارورز جو ہجام وغیرہ ہیں اور باورچی باورچی یہ سارے ہی اس کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے سے ورک پرمیٹ ہے ان کا جب تجدید آئے گی تو ان کی یعنی ان کا رینیوول ہو سکے گا جو پہلے سے موجود ہے ابھی جو ابھی آئیں گے ان کے لیے تھوڑی سی مشکل پیدا کر دی ہے لیکن یہ ٹائم لی ہوتی ہے پریشان نہ ہوئیے گا ایک اور آپ کو بڑی ہی دلخراش خبر دیتے ہیں کیا ہے آج کل خبریں کوئی اچھی نہیں ہیں ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ خبر ہے جی گجناوالا کامو کی کی کہ کامو کی اے ایس پی آفس میں ایک شخص نے اپنے آپ کو زندہ جلا دیا کیوں جلایا کہ وہ بندے نے اس کی بیوی کو اغواہ کیا گیا تھا تو وہ اس کی بازیابی کی درخواست لے کر وہاں پہ گیا ہے پلی سٹیشن میں اے ایس پی آفس میں تو وہاں پہ پتائی ہے کہ یہ اب خبر ہے کہ جی پولیس نے کوئی تقاضی کیا ہوگا کہ بھائی کو پیسے بوسے دے تو اس نے کہا کہ میں نے درخواست دے دی ہے ملزمان کو نامزد بھی کر دی ہے تو پیسے کہاں پہلے تھوڑا میں لٹ پٹ گیا ہوں کہ میری بیوی کافی دنوں سے گائے بیار ہو سارا تو پولیس نے ایک نہ مانی اور بل آخر اس بندے نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور سننے میں آیا کل کی خبر تھی کہ وہ جاں بہاک ہو گیا وہ مطلب نہیں رہا اب اس دنیا میں تو آئی جی پنجاب اسمان انور آپ اس کا نوٹس لیں چین میں اچانک ہو جانے والی ایک بچی نے انتہائی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے وہ پہنچ گئی جہاں مطلب اپنے والدین کے پاس ہوا یہ کہ ڈینسنگ کلاس سے وہ نکلی ہے اپنے دادا کے امراض تھی تو دادا ہی تھا وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو حالانکہ دادا پر بھی کوئی بندہ رکھنا چاہیئے تھا دیکھیں نا اب چھوٹی سی آٹھ سال کی بچی کو دادا کے سپرد کیا ہوئے تو دادا جی ادھر ادھر کہیں ہوئے ہیں تو بچی جناب پریشان ہوگی اس نے دیکھا میرا دادا کی تھے گیا بھی تو خیر اس نے انتہائی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہمارے بچوں کی طرح روتی یہ کوئی زی جیانگ وہاں کا صوبہ ہے چائنہ کا وہاں کا یہ واقع ہے تو دیکھا اس کی نظر پڑی ایٹی ایم بوت پر وہ بھاگم بھاگ گئی جناب ایٹی ایم بوت میں چونکہ آپ کو پتہ ہے فون بھی ہوتے ہیں اور ریڈ بٹن ہوتا ہے آپ بھی یہاں دیکھیں گا آپ انہوں نے بھی انسٹال کر دی ہے وہ امرجنسی کا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ایٹی ایم میں بڑے واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے انکالڈ فور بہرحال اس نے بٹن پریس کیا تو جو پیچھے عملہ بیٹھ ہوا تھا انہوں نے فوری طور پر فون اٹھایا اور وہ ان کے ساتھ کنیکشن میں بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ کیمرے لگے ہوتے ہیں سی سی ٹی وی تو بچی نے کہا کہ جی ایسے سے واقعہ ہوا ہے تو بینکرز نے کہا کہ بلکل پریشان نہ ہونا تھوڑی دیر میں ہمارا حملہ آ رہا ہے وہی بات ہوئی بینکرز آگئے انہوں نے بچی کو بحفاظت اس کے گھر پنچا دیا دیکھیں دماغ پہ اگر آپ کام لیں اس کو بولتے ہیں چینے ویسے بھی جناب ہم سے بہت آگئے ہیں ہر چیز میں ہم سے آگئے ہیں اچھا جناب پی ٹی اے کے چیرمین کا کہنا ہے کہ جو آج کل یہ حالات چل رہے ہیں آپ کی وہ انٹرنیٹ سلو ہے چیزیں ہونی رہیں اور جناب بھومنے پہ لگا ہوتا ہے دوسری پھڑ کے بیٹھے ہو جناب اب آئے اب آئے اب آئے وہ رکتا ہی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب میرین کیبل ہے اس میں فالٹ آ گیا تھا اور یہ اس کی وجہ سے ہی سارا سلسلہ ہوا ہے ہمارا سسٹم پورا سلو ہوا ہے جبکہ ہماری جو وزیر مملکت ہیں پچھلے دنوں انہوں نے ایک بڑا بیان داگ دیا تھا کہ یہ وی پی این کے استعمال کی وجہ سے ہوگا ہے چلیں میرا مطلب ہے ہم نے تو بھائی ان کی بات بھی مان لی ٹھیک ہے وہ چونکہ بیٹھیں ہیں نا ایٹی کے وہ منسٹر ہیں تو وہ جانتی ہوں گی ہم سے تو کم از کم زیادہ ہی جانتی ہوں گی لیکن پی ٹی اے کے جو چیرمین ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سب میرین جو کیبل ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا سب میرین کیبل یہ ہے کہ دو کنٹریز یا دو علاقے آپس میں ملانے کے لیے اگر بیچ میں سمندر آ جائے تو سی بیٹھ پر وہ اس کو کیبل کو بچھایا جاتا ہے تاکہ وہ دونوں ممالک یا دونوں جو آپ کہہ لیں کہ ایریاس ہیں ان کا جو ایک تعلق ہے ایک رابطہ ہے ربط ہے اس کو استوار کیا جا سکے اور ساتھ چیرمنٹ صاحب کا یہ کہنا ہے ایک نوڑی سیون تک یعنی اسی ماہ ستائیس تاریخ تک یہ بحال ہو جائے گا ہو جائے تو اچھی بات ہے ہمارے کئی دوستوں کو بڑے نقصانات ہو رہے ہیں فائیور پر بھی اور اپ ورک پر بھی ہو جاتے ہیں ان کے منسوخ ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو ڈیلیوری نہیں ہے تو بڑا نقصان ہو رہا نوجوانوں کو خاصت ہوتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا آج کا جناب مختصر سا خبرنامہ تھا خبرنامہ کیا ہے کچھ چھوٹی چھوٹی سی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں دوستوں تک ہم نے بنچانی ہوتی ہیں تو باقی خبریں ہمارے دیگر دوست بھی اب آن بورڈ ہو چکے ہیں اور ہم نے بتانا یہ ہے کہ ہمارا ایک نوجوان ایک بڑا سرخیل قسم کا اور بڑی دیر سے ہمارا تعلق ہے عمر بھنڈر آج سے وہ بھی جناب اس جگہ پر تو نہیں لیکن اپنی جگہ پر فروکش ہوں گے اور جیسے کہ ہمارے دیگر دوست ہیں اس میں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر غلام حسن صاحب وہ بھی آج کل جناب بڑا جلوہ فروز ہو رہے ہیں اس کے ساتھ بی بی ہے ہماری مریم تو ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا وہ بھی پرفارم یہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ باقی دوستوں کو بھی بہت باقی دوست بھی بڑے مشاق ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں تو آپ آج یقینی طور پر عمر بھنڈرس سے بھی ملاقات کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات کو تو جناب ہم ملیں گے انشاءاللہ کل آپ سے دوستوں کی آپ سے آج ملاقات رہے گی شام تک اللہ حافظ